فاتحہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ببرکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم راضیتا مرضی اللہ علیہ وسلم 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 حضرت سید نظر کا مفتوم اللہ کا بھی مいた kombinanguard اب لینے والوں جاں سے جاؤں میں لوگ ملکہ نارے ہندی اس رفی نوڑا 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 بہت پڑے قرم کی بات بہت پڑے نسیدیں کی بات ہے آپ بات کریں جورہوں کے پہتے ہیں موسیقی 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 اگر مولا نے میرے بھول لے اور آپ کے سننے کو پسند کر لیا تو یہی نجات کر لیے اللہ علیہ وسلم 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 زیرے آج میں آزار شلامیت کا نفس گم کرتا می آیت انہیں جو بائیسی دی جا اور وہ سو بہتی سے آزب کی زمان میں بوجود تو یوں بوجود کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے ہاتھی کرتے نام ہی نام ہے ہر جگہ میں یہ نظر اٹھا کے دیکھیں یہ ہمارے روز پر دیکھیں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حدیقت کے دیوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے دیوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے دیوا اور تمہارے کہ ہاں انہوں پہمیے گستاد کے سمجھانے ہاں نا پہمیے گستاد کے سمجھانے ان کی تعظیم کو کہتا نہیں بھی تا ان کی تعظیم کو دیکھتا نہیں بھی جانا اور اس کو سننے آگے بہت پیانا شروع ہاتھی سے آتے ہیں کہ فرزو واجب کے مراتب کا یہاں ہوش کہاں میں نے ارس کیا حضور آپ کی اولاد آپ سے تعلق رکھنے والا آپ کا خلاف آپ سے ملتگی ہے کہ فرزو واجب کا جو نہیں یہاں خیال کیا جائے گا وہاں کیا آپ تصمجھر میں جواب دیتے ہیں کہ اے اولاد اے اولاد اے مول اللہ یہاں یہ نہیں خیال کیا جائے گا کیونکہ یہ کیوں جگہ ہے جہاں مول بھی نہیں ہے خون کو مولا یہ پوچھا ہے نعرے رسالت برخانہ حضور اشرف العلیہ نعرے تدیر نعرے رسالت یہ پوچھا ہے جہاں مول بھی نہیں مولا عطا کیا جاتا اور یہ میری بولی نہیں ہے بطرہ تے شنش بطرہ تے بولا عطا رومی کی بولی ہے آپ فرماتے ہیں کہ مولوی ہر کل نشل مولائے مولوی ہر کل نشل مولائے کو داد بھلا سمس تبریدی نشل اور اس کا ترجمہ اگر میں اپنی محبت کے انداز نہ کر دوں تو یہ ہوتا کہ مولوی ہمیشہ مولوی ہی رہے کہ مولوی ہمیشہ مولوی ہی ہوتا جو کر دیں مولوی ہمیشہ مولوی ہی ہوتا کبھی مولا نہیں ہوسکتا کبھی مولا نہیں ہوسکتا کیوں کیونکہ مولا خال مہ ہوتا ہے اور مولی کے پاس خال مہ ہوتا ہے بات تو مانگ لینا یہ اطاعت ہے اور دیکھ کے کرنا یہی جوا ہے اب سوال یہ پیٹا ہوتا ہے کہ ہم نے بخاری پڑھی ہے ہم نے دربیزی پڑھی ہے ہم نے اپنے مالا پڑھا ہے ہم نے صحیح جیتا کی حدیثیت پڑھی ہے ہم نے دیتا کو کبھی حدیث پڑھی ہے لیکن ہم نے حدیثیت بجل میں آقا کی دپنسل پر موجود ہے ہم نے حدیثیت بہت میں آقا کی دپنسل پر موجود ہے ہم نے یہ کو بتائی گی کہ آقا نے کھانا کھایا ہے لیکن اس انبان سے کھایا ہے اس کا پرچی کر ہمیں نہیں ملتا مجھے کھانا کھانا ملتا میں نے آج گیا مولا کو گزر یہ بات تو کروں گا اس کے وقت آمین نہیں دی تو مولا کی بارکان سے چھپا میلا ابتنا پار یہ بات کرنی ہو تو مدم ساجہ یہ بات کرنی ہو تو جم سے گا جا یہ بات کرنی ہو تو حرما کی توبت اختیار کر لیکن اگر اس کی بات تو کھمال رنجے پہ پہنچانا چاہتا ہے تو خان کھا آجا خان کھا آجا مخصوم سنہ کے ذریعہ میرے رسول کے بلنے کا ذریعہ آجائے گا تو خان کھا آجا وہ براہ دی اولاں پہنے تسطل سے تجھے دیکھنے کا ذریعہ آجائے گا وہ براہ شرم سلامیہ کو دیکھنے تجھے دیکھنے کی زندگی کا آئے گا نارے کبھی نارے رسالت مردن کے اعلیٰ حضرت سید نادشریہ آشرفی نور اشرف الاولیاء نارے کبھی یہ خان کھا ہے جو مولا یہ خان کھا ہے جو مولا آتا کرتی یہی وجہ ہے کہ حضور مہتیس آزام دھرماتے ہیں کہ فرزو باجی کے مراتب کا یہاں بھوش رہاں مت ہمیں عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا ہمیں عشق میں بولی نہیں سنت کے سوا اور آخری شہر مکلے میں بناتے ہیں کہ مرتبہ حضرت سجیب کا یہ ہے سید کہ ہر حضیلت کے پچھا میں ہے نبوہت کے سوا مرتبہ حضرت سجیب کا یہ ہے سید کہ ہر حضیلت کے پچھا میں ہے نبوت کے سوا جو اندفہ پڑھ گا اللہ اللہ صلی اللہ موطرح سامنیلِ قلاب وقت بہت دیانا ہو چکا ہے لیانا میں نے جس آجت کی قلابت کی اسے حضور پرکت ہی ملتے اور جس حدیث ممالکہ کی قلابت کی ہے اس پہ جو ملت بول کر اکتنا سرکار کے لئے مشہور حدیث ہے آپ نے سناوڑا بارہ آوڑا بیانت کرتے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں میں علم کا شہر ہوں دوسری طرف سرکار نے دوسری کے لئے فرمایا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں حکمت کا گھر ہوں علیؑ کے لئے فرمایا ایک کیاہر پہلی ارس انا مدینہ ہوئی ہے میں علم کا شہر ہوں شہر یا دوسری کے لئے فرمایا میں حکمت کا کھر ہوں علیؑ سہلی پر تو یہ سمجھیں کہ حکمت کی جو تشریف اور حکمت کے تعلق سے محجسین نے جو لکھا وہ لکھتے ہیں کہ ابھی حکمت حکمت کو نبوت کو محجسین جاتا سکتا ہے کیونکہ میرے لئے خاتموں کے لئے نبوت کا دروازہ بند ہو جائے تو ہم حکمت سے مراد ہے ہاں تو محجسین فرماتے ہیں حکمت سے مراد ہے اے ولایت ہاں حکمت کی حصہ سرکار نے فرمایا ابھی اس حصہ کے ساتھ میں ایک عبارت پڑھوں تو عبارت یوں بنے دی انا تاؤل ولایت و علیؑ باگو میں ولایت کا گھر ہوں علیؑ اس کو دروازہ ہوں میں ولایت کا گھر ہوں علیؑ اس کے دروازہ ہوں پہلی حدیث اور دوسری حدیث پہلی جگہ کیا فرمایا انا مدینہ تولی میں علم کا شہر ہوں دوسری جگہ گھر فرمایا دوسری جگہ گھر فرمایا یا مسول اللہ حدیث کے اردبان جے حلبات کے اردبان جے دوسری جگہ یہاں بھی بات ہے یہاں بھی بات ہے یہاں بھی انا ہے یہاں بھی انا ہے یہاں بھی انا ہے سن ملوے کی جگہ آپ نے ذات لگا دیا گھر لگا دیا وجہ جا ہے تو آدمِ پرسنگل میں بارگاہِ مسول سے یہ چھوان کلتا ہے کہ سنو شہر عام ہوتا ہے سنو شہر عام ہوتا ہے شہر عام ہوتا ہے آپ دیکھیں گے علی کے بستاق کے پاس بھی علم مولا علی کے بستاق کے پاس بھی علم ہے وجہ جا کہ اسے ہی مل گیا تو اس لئے نبی نے اشارہ کر دیا کہ یہ شہر ہے شہر میں کبھی کبھی رہتا رہا جاتا ہے شہر میں کبھی 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 کھوٹ جاتا ہے شہر میں کبھی کبھی لکیرہ کھوٹ جاتا ہے اب جب جہاں دیکھیں مولا علی کا بستاق ہے سمجھ جائے علم نہیں ہے لکیرہ ہے دیکھیں مولای کائنات کی شاہر بستمیتری کا باہر سمجھ جائے علم نہیں ہے گستان ہے جو گستان ہے وہ مفیرہ ہے جاتا ہے کیونکہ علم وہی ہوگا جس کے تعلق دروازے سے اچھے ہوں علم وہی ہوگا جس کے تعلق دروازے سے اچھے ہوں گے یہ کو سمجھ میں آگیا لیکن اس لئے جگہ تعلق کو فرمایا گھر سے کیوں تشبیح تھی گھر گھن فرمایا تو سرکار یہ فرمانا چاہے ہیں سرکار ہیتھ بتانا چاہتے ہیں یہ لوگوں ایک دوانہ آئے گا یہ لوگوں ایک دور آئے گا یہ لوگوں ایک دوانہ ایسا آئے گا جہاں ہر جگہ تمہیں لکھے رہلیں بھی لیں b ボ�ہ جہاں جگہ لوگ تمہارے ایمانگیوں کو سب کرنے والے mindیں بھیcuts امام کو چھیلنے والے کے لئے کہ جب تکاو کہ کوئی امام کی حکمت کی مقصود ہے تو تم مدینہ تلعیم کی بارکہ سے یہ جواب لے دے گا تو اس وقت علم کی طرف مت بھاگنا بڑکہ حکمت پر طرف بھاگنا جب تو حکمت کی طرف جاؤ گے تو تمہیں کاملہ بھی بھی جائے یہی وجہ ہے کہ دھر سے اس لیے تشریف کیا کیونکہ شاہر کوئی بھی آجاتا ہے شاہر کوئی بھی داخل ہو جاتا ہے آپ کا دشمن ہے شاہر نہ آسکتا ہے آپ کا دوست ہے وہ بھی آسکتا ہے آپ کا مستاخ ہے وہ بھی آسکتا ہے آپ کا وفادار ہے وہ بھی آسکتا ہے لیکن زمان دل پر آپ لکھ کر گلو کیا کسی مستاخ کو آپ اپنے گھر میں بلائیں گے کسی مستاخ کو آپ اپنے گھر میں بلائیں گے کسی ٹھاکو کو آپ اپنے گھر میں بلائیں گے کسی رہنم کو آپ اپنے گھر میں بلائیں گے گویا سرکان یہ فرما رہے ہیں کہ سنو میں بینایت کا دھر ہوں علی اس کے دروازہ ہے اب تمہیں ولی کو دیکھنا ہو تو تعلی کو من دیکھنا ولی کو دیکھنا ہو تو چھپا اور تفتان کو من دیکھنا علی کو دیکھنا علی مل گئی ولی مل گئی علی مل گئی علی مل گئی اسی لیے سرکار نے ایک موقع سے برمایا تھا کہ علی حق کے ساتھ حق علی علی تھی حق کے ساتھ حق علی تھی ویا جہا 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 علی وحید علی نماغ میں وحق نماغ میں حق حق علی علی ساشتہ میں حق سنگتہ میں اور پولو آپ نے علی مومین کے سینے میں آجائے علی مومین کے سینے میں آجائے تو پھر اس سینے کے حق کی زمانت ہے آپ کو جوں تم здہ teeth کھا اکھا سینے کے حق کی زمانت ہے آپ DIE پھر مستفا مWill ص Здесь اپنے سینے کو علی کہنے کے مسیر کر لو اور عونادیا them ایک سینہ اپر سے پھول کر لو تو مشاہاللہ اولادی اشتر بلاہوریہ کا بھائی سام ہم یہاں بھی دے گا اور جب ہم قبر ہوگے کہیں گے تو بھی اشتر بلاہوریہ کے کوئی تو پرکات سے مالا مال ہوں گے اور جب ہشتر بلاہوریہ کے جھنگے تلے ہوں گے بس مہینی جنباتوں کے ساتھ اپنی تخلیق ختم کرتا ہوں اللہ ورحب اللہ شریف کی بارت کا حضورہ کو مولای کریم ہم مجھ سے اگر بولتے ہیں میں کسی طرح کوئی لفظی شوئی ہو اسے معاف کروں اور جلما صحیح بولا اسے ہمیں بھی اور ہمارے سامنے میں بھی عمل کرنے کی توکی روح پڑھیں گے واقعہ خوکتا ہوا الحمدلی اللہ جو اکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم